یا حسین یا حسین بہت سی یادیں ہیں جو ان کے ساتھ بہت گزرا ہے کئی سال تک لکنو سے بمبئی تک ساتھ میں سفر کرنے کا موقع ملا ایک غم بہرال رہ گیا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ سفر کے دوران جو ماضی کے واقعات علماء عباز مومدین کے واقعات ماضی کے گزرے ہوئے جو وہ سناتے تھے انہیں ہمیں محفوظ کرنا چاہیے اور بہت زخیم کتاب بنتی اور بہت تینکی کتاب بنتی یہ غم بہرال ان کی زندگی کے ساتھ رہا اور ختم ہو گیا ہے ان کی زندگی اور ہم ان کے ان حالات اور واقعات کو محفوظ نہ کر سکے جیسا کہ ابھی آپ نے تقریر میں سنا اُن زمانے میں چھتیس گھنٹے میں لکنو سے بمبئی تک ایسی جبے میں نہیں بلکہ سادہ تھی ریٹائر میں لکنو سے یہاں تک سفر ہوتا تھا اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ایسی میں سفر کیا گیا ہے خطیب آدم مولانا غلام اشکری صاحب خطیب اکبر مولانا میرزا محمد اطر صاحب اور شقیر کو ان کے ساتھ اتنا طویل سفر کرنے کا موقع ملا کہ میری زندگی کی بہت ہی بہترین لمحے ہیں جو ذہن کے اندر بیفوظ ہیں سب سے پہلی مرتبہ جب میں نے پہلی عشرے کی پہلی مجلس اس مجلس میں پڑھی تو ان کا بیشوہ سال تھا اور اچانک مجھے وہ مجبوراً پڑھن دا عشرہ شروع کرن دا پڑھا تھا کوئی خطیب نہیں ملتا تھا تو چونکہ مولانا غلام اشکری صاحب نے مجھے خطیب اکبر کے سپورٹ کیا تھا وہ جملے میرے پاس محفوظ ہیں اور میں نے کئی مرتبہ اپنے ساپیوں اور اپنے دوستوں مومنین کے درمیانوں کے جملے دور آئے جائرے اتنے بڑے ممبر سے اچانک اگر عشرہ پڑھنے کا مجبوراً آنا پڑھ جائے تو کیا ہو تو میں سیدھا خطیب اکبر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ایسے سے صورتحال ہے اور اچانک مجھے یہ مجلس پڑھنی پڑھ رہی ہے تو انہوں نے میرے کہانے پہ ہاتھ رکھے ایک جملہ کہا بہت تیمتی جملہ کہ تم جاؤ اور پڑھو جو تم محسوس کر رہے ہو بیس سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے جب میں اس ممبر پر آیا تو یہ گھبرات محسوس کر رہا تھا میرے کانے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا اور تمہارے کانے پر ہاتھ رکھنے والا میں موجود ہوں جو دل چاہے وہ پڑھو اور جو مجلس والی کوئی کمزور اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ کر لو اب اتنے بڑے خطیب اکبر کا اتنا بڑا سہارا اور کانے پر ہاتھ اگر کسی کی محسوس وہ محسوس کر سکتا ہے جس پر اس کانے پر ان کا ہاتھ آئے ہو یہ بہت تیمتی بات ہے بہت تیمتی جملہ ہے اور میری زندگی کا یہی سب سے بڑا تیمتی جملہ بھی ہے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ